سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے صدیق جان آج کی سب سے اہم ڈیویلپمنٹ کیا رہی ہے عدالت میں دیکھیں اسلام بھائی آج کے دن کی جو سب سے اہم ڈیویلپمنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ سبسکرائب اور پاکستان نے بڑا واضح کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو بلا کر بھی کہ آپ چودہ مائی کے الیکشن کی جو ہم نے تاریخ دی ہوئی ہے وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے اور آپ چودہ مائی کو الیکشن کروانے کے حوالے سے تیاری ہیں جو ہم اجازی رکھیں دوسرا آج جو ہے وہ سبینکوٹا پاکستان نے آج جس طرح سے پی ڈی ایم کے رانوما آئے آج وہ بڑے تابدار بانکار اور یہ اچھی بات ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن آج بڑا انہوں نے عدالت کے سامنے اپنی معذورات رکھیں ماروزات رکھیں اور انہوں نے عدالت کے سامنے جو بھی اپنا موقع سور رکھا اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہونا چاہیے اپلیٹیکل ڈائلاغ ہونا چاہیے اور آج تو بڑی تبدیلی تھی کمرہ عدالت کے اندر لیکن صرف ہوا یہ کہ کیونکہ میں تو آج پورا دن کوٹوں میں رہا اور کچھ ہی در پہلے وہاں سے آئے ہوں لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ جو مولانا فرزرمان صاحب نے پریس کانفرنس کی جو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں اس جو اتحالت مختلف تھی لیکن آج تو بڑا اچھا روحیہ تھا اور چیپ جسٹس نے تاریخ بھی کی پی ڈائی ایم کے رانواؤں کی کہ انہوں نے عدالت کے فیصلے کو مانا اور آج بھی انہوں نے عدالتی فیصلے کو مانا ہی انہوں نے جو ہے وہ آج عدالت کے سامنے اپنی گزارشات جو ہیں وہ رکھی ہیں لیکن آج جو ترہیری آرڈر جاری ہوا ہے اس میں چھبیس تاریخ کو بتایا کہ چھبیس ایپریل کو پی ڈائی ایم کے انگلابہ اس میں تاریخ انطلاف کے ساتھ بابتیس جوالے سے فیصل ہوگا اور بلکہ بیٹلائی سے بتایا کہ رافتہ کر لیا گیا ہے اور سپنگ کورٹ اس معاملے کو اب سنے گی اور ستائیس تک اکیس ایپریل جاری کرنا ہے اگر اکیس ایپریل تک جاری نہ ہوئے تو پھر آپ دیکھیں کہ سپنگ کورٹ سے کوئی بڑا حکم بھی آسکتا ہے لیکن اس میں صدیق اگر یہ چھبیس کی جو آپ بات کر رہے ہیں ایک دفعہ یہ کہا جائے عدالت میں جا گئے جی ہم مذاکرات کریں ہمیں اور موقع دے دیں اور رقم نہ ٹرانسفر کریں اس بنیاد پر کہ جی ہم بات کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں موقع دے دیا جی تو پھر دیکھیں پیسے تو دینے پڑیں گے کیونکہ وہ الگ کیس ہے یہ الگ کیس ہے دیکھیں دو کیسے ہیں سپرینگ کورٹ کے سامنے ایک کیس ہے سپرینگ کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا چودہ مئی والا اور وہ سپرینگ کورٹ کے پاس معاملہ پینڈنگ ہے اس کے سپرینگ کورٹ دیکھ رہی ہے یہ ایک اور درخواست ہے جس میں شاہ خابر صاحب وقیل ہیں اور اس درخواست میں ایک آ گیا ہے کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے اس میں مشاورت کا ٹائم دیا گیا ہے لیکن جو اکیس ارب روپے دینے والا فیصلہ ہے وہ دوسرے کیس میں جس کے حوالے سے کل جو ہے وہ تحریر جو کمنام آیا ہے جس میں ایک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر جو جو بھی منی بل ہے اگر وہ مسترد ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک حکومت جو پرائمس رہا ہے اس کو ایبان کے تماثر حاصل نہیں رہا تو اس لیے یہ دونوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہاں پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر